بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹا ہوگے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کی رینک اینڈ انسنگ نیابر مطلب آج کی اس ویڈیو میں آپ جانے گے کہ پاکستان آرمی کی رینک اور ان کی پیچان کیا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی پاک فوج کا آفیسر یا ان کا اہل کار کھڑا ہو تب آپ انہیں کیسے جانے گے کہ اس کا رینک کیا ہے پاک آرمی کے رینک کیوں سے ہیں وہ بیسیکلی تین پارٹس میں ڈیوائٹ کیے گئے ہیں کمیشن آفیسر جونئر کمیشن آفیسر اور نون کمیشن آفیسر پاک فوج کے افسران اور جونئر کمیشن آفیسر اپنی خاکی وردی کے کندوں پر اپنے رینک کا نشان پہتے ہیں جبکہ نون کمیشن آفیسر بازو پر رینک کا نشان پہتے ہیں سی سی ڈیو میں فوج کے تمام اہلکار سینے پر نشان لگاتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان آرمی کے رینکز پرم لویس ٹو ہائیسٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی کا لویس رینک سپائی ہوتا ہے اور ہائیس رینک پیلڈ مانشل سب سے پہلے ہم سپائی سے شروع کریں گے دوستو سپائی کا کوئی ٹائٹل نہیں ہوتا کوئی رینک نہیں ہوتا اس کی جو بیسک سیری ہوتی ہے وہ بی بی ایس فائیف کے اکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نون کمیشن آفیسرز آ جاتے ہیں نون کمیشن آفیسرز میں سپائی سے پرموشن کر رہے ہیں کے بعد جو رینک آتا ہے وہ لانس نائک کا ہوتا ہے اور اس کی بیسک سیری جو ہوتی ہے وہ بی بی ایس سکس ہوتی ہے اور اس کی پہچان اس کے بازو پر لگی ایک سٹریپ ہوتی ہے جو کہ آپ کے سامنے ملائزہ ہے لانس نائک کے بعد چبلانس نائک کی پرموشن ہوتی ہے پھر وہ نائک ہو جاتا ہے اور نائک کے بازو پر دو سٹریپے لگی ہوتی ہیں اور اس کی بیسک سیری بی پی سیون کے اکارڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نون کمیشن آفیسرز میں سب سے ہائیس رینگ نون کمیشن آفیسرز کا ہائیس رینگ حوالدار جو انسہ ہے وہ نون کمیشن آفیسرز میں سب سے ہائیس رینگ ہوتا ہے اور یہ نائک کے بعد یعنی جب نائک کی پرموشن ہوتی ہے تب حوالدار ہو جاتا ہے اس کے بازو پر تین سٹریپے لگی ہوتی ہے اس کی بیسک سیری بی پی سیون کے اکارڈنگ ہوتی ہے ایک حوالدار کے انڈر تین نائک کام کرتے ہیں جبکہ ایک نائک کے انڈر دس سولجر ہوتے ہیں اور ان سولجر کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جسے لانس نائک کرتے ہیں سیم اسی طرح ایک حوالدار لیڈ کرتا ہے دو نائک اور ایک لانس حوالدار کو حوالدار اور لانس حوالدار جو ہوتا ہے وہ جن کی ریکارڈ بہت اچھا ہوتا ہے انہیں حوالدار یا لانس حوالدار بنایا جاتا ہے یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلے گی نان کمیشن آفیسز اور دیگر رنگ کے ساتھ کمینی کوارٹر ماسٹر حوالدار کمینی حوالدار میجر بیٹالین کوارٹر ماسٹر حوالدار اور بیٹالین کوارٹر ماسٹر میجر ان کے عوضے حوالدار کے برابر ہے لیکن انہیں خصوصی آلاؤنس ملتا ہے جس کی وجہ سے ان کے عوضے حوالدار سے زیادہ ہیں آپ کے سامنے کمی کوارٹر ماسٹر حوالدار کمی کوارٹر میجر بیٹالین کوارٹر ماسٹر حوالدار اور بیٹالین کوارٹر ماسٹر میجر کے جو بھی انسگنیہ سوری انسگنیہ وہ آپ کے سامنے ملاجہ ہیں ایک یونٹ یا بیٹالین میں تین کمی mass ہیں جو الفا براو اور چارلی ہے ایک کمپنی آٹھ حوالداروں پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک حوالدار کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار بنتا ہے جو کارکردگی میں سب سے بہترین ہوتا ہے کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کمپنی کو کھانا ہیلمیٹ بندوکیں اور جیکٹس فرام کریں اس کے بعد اچھی کارکردگی کی وجہ سے ایک میٹالین حوالدار میجر بن جاتا ہے اس کا فرض روزانہ معلومات کا ٹکرنا اور اپنے سینئرز کو ریپورٹ لیجنا ہے میٹالین حوالدار وہ شخص ہے جہاں فوجی چھٹی لینی کی ترخواست کرتے ہیں ایک میٹالین میں چوبیس حوالدار ہوتے ہیں اور سب سے کامل اہل کارکردگی کوارٹر ماسٹر حوالدار بنتا ہے جس کے پاس اس کی مکمل میٹالین کی ذمہ داری ہوتی ہے جیسا کہ سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ اور قابل شخص بیٹالین حوالدار میجر بن جاتا ہے ایک بیٹالین کا عالی ترین افسر ہے اور اپنی بیٹالین کے کمپنی حوالدار سے مکمل ریپورٹس حاصل کر کے اپنے سینئرز کو بیشتا ہے یہاں پر ہمارے پاس نان کمیشن آفیسرز ختم ہو جاتے ہیں اب ہم بات کریں گے جنئر کمیشن آفیسرز کی جنئر کمیشن آفیسرز میں سب سے لویس رنگ نیب سبیدار کا ہوتا ہے نیب سبیدار سینئر حوالدار سے پروموٹ ہو کر بنتا ہے اور یہ تب بنتا ہے جب یہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کالفائے کر دے ان کی ایکزیم ہوتے ہیں نیب سبیدار کی سیری اکارڈنگ ڈو بی پی ایس فورٹین ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نیب سبیدار کو کیسے جانیں گے ان کی شانہ پر ایک سٹریپ اور ایک کراؤن لگا ہوتا ہے نیب سبیدار بیٹارین حوالدار میجر سے کپنی کی ریپورٹس بھی لیتے ہیں نیب سبیدار سے جب پروموشن ہو جاتی ہے تب سبیدار ہو جاتے ہیں سبیدار کو جانے کے لیے ان کی شانوں پر ایک سٹریپ اور دو کراؤن لگے ہوتے ہیں اور ان کی سیری اکارڈنگ ڈو بی پی ایس ففٹین ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے سبیدار سے پروموشن ہو کر سبیدار میجر ہو جاتے ہیں جونئر کمیشن اف سہران میں سبیدار میجر ہائیر رینک ہے سبیدار میجر کو جاننے کے لیے ان کی شانوں پر ایک سٹریپ اور ایک چاندارہ لگا ہوتا ہے اس کی پیسکیل کی اوپر بات کریں تو سبیدار میجر کی پیسکیل اکارڈنگ ڈو بی پی سیونٹین ہوتی ہے اگر یہ پرفارمنس بہت اچھی دے تب یہ لیفٹیننٹ اور میجر تک بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سولجر ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک ہائیر رینک ہے جو کہ وہ اچیف کرتا ہے بہت سارے ٹیسٹوں کو کالفائی کرنے کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ سبیدار کو بیٹالین کا باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو اپنی پوری زندگی بیٹالین میں گزارتا ہے کمیشن آفسران ہر دو سال بعد تبدیل ہوتے ہیں لیکن سبیدار ہمیشہ وہی رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس بیٹالین کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جنئر کمیشن آفسرز پاکستان آرمی میں ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کمیشن آفسرز تو چلیں آئیں ان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو کمیشن آفسرز میں جو اس لوگس رنگ ہے وہ سیکنڈ لیفٹینین کا ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹینین کو آپ کیسے جانیں گے ان کی شانوں پر یا ان کے چیسٹ پر ایک کراؤن لگا ہوتا ہے اور ان کی سیری اکارڈنگ رو بی پی سیونٹین ہوتی ہے پاکستان آرمی میں سیکنڈ لیفٹینین کی پروموشن چھ مہینے کے اندر ہو جاتی ہے اور پھر وہ لیفٹینین بن جاتا ہے سیکنڈ لیفٹینین کا درجہ پاک بہریہ کے میڈ شپ من اور پاک فضائیہ کے پائلٹ آفسر کے برابر ہے سیکنڈ لیفٹینین پروموٹ ہونے کے بعد لیفٹینین بنا دیا جاتا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان ائر پورس کا فلائنگ آفسر اور پاکستان نیوی کا سب لیفٹینین پاکستان آرمی کے لیفٹینین کے برابر ہوتے ہیں لیفٹینین کی سیری اکارڈنگ تو بی پی سیونٹین ہوتی ہے اور ان کو آپ کیسے جانیں گے ان کی شانوں پر یا ان کی چیسٹ پر دو کراؤن لگے ہوتے ہیں سیکنڈ لیفٹینین سے پروموشن ہونے کے بعد کپٹن بنا دیا جاتا ہے کپٹن کی بہچان تین کراؤن سے ہوتی ہے اس کی سیری بی پی سیونٹین کے اکارڈنگ ہوتی ہے کپٹن یونٹ میں ایک کمپنی کو دیکھتا ہے آرمی کپٹن کا درجہ پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹینین اور پاک بہریہ کے لیفٹینین کے برابر ہے کپٹن سے پروموشن ہونے کے بعد میجر بنا دیا جاتا ہے میجر رنگ is higher than the کپٹن اب میجر کیسے جانیں گے میجر کے شانوں پر یا چشٹ پر ایک چاند تارہ لگا ہوتا ہے ان کی سیری بی پی ایس ایٹین کے اکارڈیں ہوتی ہے میجر جونئر رنگ ہوتا ہے کمیشن فیڈ میں اور اس کے علاوہ انہیں آپریشن آفیسر کے طور پر سیلیک کیا جاتا ہے اگر لیفٹینین کرنر absent ہو تب میجر ہی کنٹرول کرتا ہے آرمی نو میجر کے بعد باقی رنگوں پر پروموٹ ہونے کے لیے آپ کو بہت سارے exam کوالیفائی کرنے ہوتے ہیں اسی لیے بہت سارے ہمارے کمیشن آفیسرز میجر کے رنگ پر ہی retired ہو جاتے ہیں میجر سے پروموٹ ہو کر آپ لیفٹینین کرنر بنا دیے جاتے ہیں لیفٹینین کرنر کی پہچان ایک کراؤن اور چاند تارے سے ہوتی ہے لیفٹینین کرنر کی سیری اکارڈن ڈو بی پی ایس ایٹین کے ہوتی ہے ایک مکمل بیٹالین لیفٹینین کرنر کے ماتعد ہوتا ہے اور رنگ پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر اور پاک بہریہ کے کمانڈر کے برابر ہے لیفٹینین کرنر سے پروموٹ ہونے کے بعد آپ کرنل بنا دیے جاتے ہیں کرنر کی بہچان دو کراؤن اور ایک چاند اور تارے سے کی جاتے ہیں ان کی سیری اکارڈن ڈو بی پی ایس نائنٹین ہوتی ہے پاکستان آرمی کا کرنر اور پاکستان ایر فورس گروپ کیپٹن اور پاکستان نیوی کا کیپٹن یہ تینوں برابر ہوتے ہیں کرنر is the senior آرمی رینک کرنل سے پروموشن ہونے کے بعد آپ بریگیڈیر بنا دیے جاتے ہیں بریگیڈیر جنرل آفیسر میں شامل ہوتا ہے بریگیڈیر کی بہچاند تین کراؤن اور ایک چاند ایک تارے سے کی جاتی ہے بریگیڈیر کو وان سٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے اس کا ترجہ پاک بیریہ کے کموڈور اور ایر فورس کے ایر کموڈور کے برابر ہوتا ہے ایک بریگیڈیر ایک مکمل بریگیڈ کو کنٹرول کرتا ہے جو تین یونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے بریگیڈیر سے پروموٹ ہونے کے بعد آپ میجر جنرل بنا دیے جاتے ہیں میجر جنرل کی پہچاند ون کروس بیٹن جس میں ایک چھڑی اور ایک تلوار شامل ہے ون کراؤن سے کی جاتی ہے میجر جنرل کو ٹو سٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے میجر جنرل پاکستان نیوی کا ریئر ایڈ میرل اور پاکستان ایر فورس کا ایر وائس مارشل کے برابر ہوتا ہے ایک میجر جنرل کے معطیت تین ڈیویجن ہے اور ایک ڈیویجن تین بریگیڈیرز پر مشتمل ہوتا ہے میجر جنرل سے پروموٹ ہونے کے بعد آپ لیفٹنینٹ جنرل بنا دی جاتے ہیں لیفٹنینٹ جنرل کی پہچان وان کروس بیٹن اور ایک چان اور ایک تارے سے کی جاتے ہیں یہ رینک پاک بہریہ کے وائس ایڈ میرل اور پاک فضائیہ کے ایر مارشل کے برابر ہوتا ہے لیفٹنینٹ جنرل کو تری سٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے اور وہ مکمل آرمی کو کنٹرول کرتے ہیں ایک کور تین ڈیویجنوں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن ایک ڈیویجن میں دو کور بھی ہوتے ہیں لیفٹنینٹ جنرل سے پروموٹ ہونے کے بعد آپ جنرل بنا دی جاتے ہیں جنرل ہائیس رینک آف پاکستان آرمی ہے جنرل کی پہچان ایک کروس بیٹن ایک چان ایک تارہ اور ایک کراؤنسی کی جاتی ہے جنرل کو فور سٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں موجود دو جنرل ڈیویجن جام دے رہے ہیں ایک چیف آف آرمی سٹاف اور ایک چیئرمن آف جوینڈ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان آرمی کے جنرل کا درجہ پاک بہریہ کے ایڈ میرل اور پاک فضائیہ کے ایئر شیف مارشل کے برابر ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی کے جنرل کے سکیل کو اپکس کہتے ہیں دوستو بات یہی پر نہیں ختم ہو جاتی جنرل سے پروموشن ہونے کے بعد جنرل کے بعد بھی ایک رینک ہے جسے فیڈ مارشل کہا جاتا ہے اور یہ فیڈ مارشل رینک کوئی عام کر کردگی پر نہیں حاصل گیا جاتا اس کی پہچان ٹو کروس لٹھی ہے اور ایک تارہ ہے یہ دونوں جون سے یہ بلوت کے پتوں میں بند ہوتے ہیں تو اس رینک کے بارے میں بات کردیں کہ فیڈ مارشل رینک وہ رینک ہے جو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخص نے حاصل گیا ہے اور آج تک کوئی بھی یہ رینک حاصل نہیں کر سکا اس رینک کے افسر کو فائیو سٹار آفشیسر کہا جاتا ہے اور فیڈ مارشل بھی کہا جاتا ہے یہ درجہ جنرل سے انچہ ہے اور نشان ٹو کروس لٹھی ہے ایک کرسن ستارہ دونوں الگ الگ بلوت کے پتوں کی چاہدر میں ہیں آج جنرل آیوب خان پاکستان کی تاریخ کے واحد فیڈ مارشل تھے اس درجہ کے بارے میں در جسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس نے ایک یا دو ممالک کی فوجوں کے ذریعے جنگ جیتی ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل آیوب خان نے دوسرے ممالک کی فوج کی قیادت نہیں کی بلکہ جذبہ بڑھانے اور ترکی اور ایران کی فوجوں کو خوش کرنے کے لیے لیکچر دیئے تو دوستو یہاں پر آکے ہمارے پاکستان آرمی کی رینگ کپلیٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے اگر آپ ہمارے چینلل پر نئے آئے ہیں تو برائے کر ہم چینلل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آپ کا بہت شکریہ لونگ لک پاکستان اللہ حافظ